اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلع علی محمد وآلہ محمد وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ناظرین کرام ہم نے پچھلی گفتو کے اندر آپ کی ختمت میں ان باتوں کا ارسکنی کوشش کی جو لوگ کے ذہنوں میں شبہات کی صورت میں اور اعتراضات کی صورت میں موجود ہیں کیا ممکن ہے کہ امت رسول بنت رسول پر ظلم ڈھائے اس کے بعد آج ہماری گفتو کے اس موضوع پر ہوگی کہ پیغمبر اکرم نے ان واقعات کی جس کے بارے میں اندازہ تھا اور ایک اندیشہ تھا کہ شاید رونما ہوں کیا پیغمبر اکرم نے پالیسی اختیار کی کچھ کام پیغمبر اکرم پہلے ہی سے انجام دے رہے تھے اور مسلسل ان کی تائید کتب ایل سنت سے بھی ملتی ہیں سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں اس زمن میں نظر آتا ہے وہ غدیر کا واقعہ ہے جس میں بڑے شان کے ساتھ مولا متقیان کی مولایت کا ولایت کا امامت کا ان کی خلافت کا اور وسائیت نبی اکرم کا اعلان کیا گیا ہے جس میں اشارت ہوتا ہے اور بعض کتابوں کے مطابق جس جس کا میں مولا اور سردار ہوں اور میں صاحب اختیار ہوں اس اس کے علی صاحب اختیار اور مولا ہے اور اس کے علاوہ اس خطبے کے اندر بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی تھی جسے کتب ایل سنت میں بہت واضح انداز میں تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ حدیث ضرور نظر آتی ہے کہ نبی اکرم شاہ فرمایا تھا نبی اکرم شاہ فرما رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں اور دو وزنی سقیل اور گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وعطرتی اہل بیتی اور دوسرے میرے اہل بیت اور عطرت ہیں یعنی صحابہ کرام موجود ہیں ازواج موجود ہیں اور دیگر افراد موجود ہیں لیکن نبی اکرم کی نگاہ اگر کسی پر ہے تو ان دو چیزوں پر ہے ایک اللہ کی کتاب پر اور ایک اپنے اہل بیت اور اپنی عطرت پر اور پھر آگے عجیب جمعہ شاہ فرماتے ہیں کہ ما ان تمسک تم بھی ہما جب تک تم ان دونوں سے وابستہ اور متمسک رہو گے لن تذلو بعدی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ابدا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے سب سے پہلا کام تو نبی اکرم نے فرمایا اس کے بعد جب مدینہ لوٹے تو مدینہ لوٹنے کے بعد نبی اکرم کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس ناساز طبیعت کے اندر بھی نبی اکرم نے حکم فرمایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے جو لشکر مدینہ سے روم کی طرف جائے جنگ کرنے کے لیے اور اس لشکر کی سربراہی جناب عسامہ کے ہاتھ میں دی گئی جناب عسامہ اور جیش عسامہ کے نام کے ساتھ یہ حدیث معروف ہوئی ہے جو سرچ کرنا چاہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اور نبی اکرم نے فرمایا کہ جاؤ اور لشکر عسامہ میں شامل ہو جاؤ اور روم والوں کے خلاف جنگ کرو کئی سہر افراد کو نبی اکرم نے اس کے اندر شامل کیا جن میں بطور خاص نام ملتا ہے خلیفہ اول کا خلیفہ احسانی کا اور دیگر مشہور شخصیات کا جن کے بارے میں احتمال تھا کہ شاید یہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہ کریں جب نبی اکرم نے حکم دے دیا تو بہت سے ایسے افراد تھے جو جانے سے منکر ہو گئے اور نہیں گئے اور اس بات کا اظہار بھی کتبہ السنت کے اندر موجود ہے الملل والنہل کے اندر یہ روایت بھی حتی موجود ہے کہ نبی اکرم نے جب بار بار مسلسل نافرمانی ہوتی رہی تو اتنا سخت جملہ شاہ فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عنہ خدا کی لعنت نازل ہو شخص کے اوپر کہ جو اسامہ کے لشکر میں جانے سے رو گردانی کرے اور نہ جائے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہو روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم نے دوسرا ایک کام کیا کہ جب نبی اکرم کی وفات کا بلکل آخری وقت آیا تو دوات اور کتف اور بعض روایت کے مطابق قلم اور قرتاس یعنی یہ دو الفاظ البتہ قرتاس کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی شامل ہو گیا ہے ورنہ قلم اور دوات کے لفظ کو اگر سرچ کیا جائے یا دوات اور کتف کے لفظ کو اگر سرچ کیا جائے تو آسانی سے ان روایات کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ لے کر آؤ میرے سامنے وہ قلم اور قرتاس تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسا ہدایت نامہ لکھ کر جاؤں اپنے بات ایک ایسا وسیعت نامہ لکھ کر جاؤں اپنے بات کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو تو بار بار نبی اکرم کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ امت بہکنے نہ پائے اور وہ راستہ جو نبی اکرم نے تیہ کیا ہے اسی راستے کے اوپر قائم و دائم رہیں پھر نبی اکرم کی جب وفات ہوتی ہے تو ایک اور کام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جس کا اظہار اس روایت کے اندر ملتا ہے جو جناب ابن عباس نے بیان کی ہے اور حاکم نیشہ پوری نے اپنے کتاب المصرق السیحین میں لکھی ہے کہتے ہیں کہ لِعَلِيَنْ اَرْبَعُ خِسَالٍ لَيْسَتْ لِأَحْدٍ علی مرتضیٰ کو چار ایسی فضلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں وہ سب سے پہلے عربی اور عجمی شخص کے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہیں دوسری فضلت یہ ہے اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی علم اگر ہوتا تھا تو حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا اور تیسری خصوصوں نے بیان کی والذی صبر معہو یوم المحراس اور جنگ اہود کے میدان میں ہر ایک نبی اکرم کو چھوڑ کر چلا گیا اگر کوئی نبی اکرم کی پشپنائی کے لیے اور نبی اکرم کا ساتھ دینے کے لیے باقی رہا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے یہ تین فضلتیں انہوں نے بیان کی جو کسی اور کو حاصل نہیں سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے اور چوتی فضلت یہ بیان کی کہ والذی غسلہ وعدخلہ قبرہ حضرت علی مرتضیٰ وہ آخری شخص تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم کا دیدار کیا ہے ان کو غسل دیا ہے اور انہیں لہد میں اتارا ہے اور سپرد خاک کیا ہے یعنی آخری دم تک نبی اکرم نے اپنے ساتھ اگر کسی کو رکھا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کو رکھا ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت مولا کائنات نے نبی اکرم کو غسل دیا گفن پینایا ہنوت کیا اور اس کے بعد دفنایا ہے تو یہ سارے کام نبی اکرم اپنے زمانے میں کر کے گئے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہونے پائے اور جان لے کہ سارے امور میں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور کون میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین اور میرا وسیع لیکن امت نے کیا کیا اب میں آپ کی خدمت میں چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ امت رسول نے کیا کیا یہاں مولا متقیان غسل و کفن و دفن کے اندر مشغول تھے اور جس دن نبی اکرم کی وفات واقع ہوئی تھی اسی دن کا واقعہ خود کتب ایل سنت کے در موجود یہ ہے کہ اسی دن کے اثر کے وقت انصار جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ تیہ کرنا شروع کیا کہ نبی اکرم کا تو اس دنیا سے ویسال ہو گیا ہے اب ان کے بعد خلیفہ اور جانشین کون ہوگا بعض نے مختلف آوازیں بلند کی بعض نے کہا کہ وہ خلیفہ تعین کر کے گئے تھے اور معین کر کے گئے تھے کہ ان کے بعد حضرت علیہ مرتضی خلیفہ ہوں گے بعض نے کہا کہ نہیں امت تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگی ہمیں اپنی طرف سے کوئی اپنا سپورٹر کھڑا کرنا چاہیے اور یہ بات خود کتب ایل سنت کے در موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا امیر بھی ہونا چاہیے ایک ہمارا حاکم بھی ہونا چاہیے اور ایک حاکم مہاجرین کا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کی کسی نے کہا کہ نہیں اس طرح تو مہاجرین قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ رسول اللہ کے رشداروں میں ہیں کیسے قبول کریں گے کہ ایک ہماری طرف سے امیر ہو اور ایک ان کی طرف سے امیر ہو تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ ان سے کہیں گے کہ ایک وزیر آپ ہماری طرف سے چن لیجئے اور امیر اگر آپ اپنی طرف سے چننا چاہیں تو ایک امیر آپ کی طرف سے ہوگا تو اس طرح کی باتیں ابھی سقیفہ بنی سعیدہ میں ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ پھر ہمارا امیر یا ہماری طرف سے لیڈر کون ہوگا تو سبھی اس بات متفق تھے کہ ہمارا لیڈر جو انسار کے لیڈر ہے وہ سعید ابن عبادہ خزرجی ہوں گے اب ایک اور بات ناظرین کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ انسار بھی ایک قبیلے والے نہیں تھے جو مدینہ میں رہتے تھے وہ حقیقت میں دو قبیلے رکھتے تھے ایک قبیلے خزرج اور ایک قبیلے آس قبیلے خزرج بڑا قبیلہ تھا اور ان کی طاقہ زیادہ تھی اور سعید ابن عبادہ کا تعلق بھی قبیلے خزرج سے تھا ایک عوث قبیلہ تھا جو چھوٹا قبیلہ تھا اور ان کی لڑائی قبیلے خزرج سے بہت پرانی تھی اور آپ نے سنا ہوگا مختلف خدبات کے اندر اور بیانات کے اندر کہ عوث اور خزرج کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی جسے نبی اکرم نے آگر سلجھایا تھا اور بھائی بھائی بنا دیا تھا اس موقع پر وہ دشمنی دوبارہ سے آشکار ہوئی اور کیا ہوا کہ ایک قبیلے آس سے تعلق رکھنے والا شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام عدیم بن سعیدہ بیان کیا جاتا ہے اور اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا اور میں اس سے باہر نکلتا ہوں اور میں اس کا بائیکارڈ کرتا ہوں اور چونکہ ایک طاقتور شخص تھا بہرحال اس کی آواز تھی وہ یہ کہہ کر زقیفہ بنی سعیدہ سے باہر آ گیا راستے میں اس کی ملاقات معن بن عدی نامی شخص سے ہوئی معن بن عدی بلوی نامی شخص سے ہوئی اور اس کو پورا واقعہ بتایا کہ پیغمبر کے بعد اس طریقے سے تیہ کیا جا رہا ہے معن بن عدی نے چونکہ دوستی تھی ان کی جناب عمر بن خطاب کے ساتھ تو وہ آئے عمر کے پاس اور کہنے لگے کہ اے عمر وہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم کے بعد جانشین کون ہوگا جناب عمر تک جیسے یہ اطلاع پہنچی وہ فوراں پہنچے جناب عبو بکر کے پاس اور عبو بکر اس وقت چونکہ مدینہ کے باہر تھے جیسے انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وفات رسول اکرم ہو گئی تو فوراں مدینہ میں لوٹے تھے اور مدینہ لوٹنے کے بعد انہوں نے حالات کو جب معلوم کیا تھا تو خلیفہ ثانی نے آ کر انہیں یہ خبر دی تھی خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی یعنی جناب عمر اور جناب عبو بکر سقیفہ بنی سائدہ کی طرف آئے اور راستے میں ان کی ملاقات جناب ابو عبید جرہ سے ہوئی یہ تینوں شخصیات اور وہ دو شخصیات جن دونوں کی آپس میں پہلے ملاقات ہو چکی تھی یعنی معن بن عدی اور عدیم بن سائدہ یہ پانچوں افراد دوبارہ سے لوٹے سقیفہ بنی سائدہ کی طرف اور سقیفہ بنی سائدہ میں پھر انہوں نے اپنے آرگومنٹس پیش کی اور کہا کہ ہم ایک امیر کو ہی تسلیم کریں گے اور دو امیر نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہماری طرف سے کوئی وزیر ہونا چاہیے تمہاری طرف سے ایک امیر ہونا چاہیے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں چلے گا چونکہ ہم رسول اللہ کے قرابتداروں میں سے لہذا ہماری بات مانی جائے گی اور بہرحال قرابتداری کے وجہ سے انسار ذرا سا مہاجرین کا ایک پاس رکھتے تھے اور اس بات میں تھوڑے سے انسار کمزور پڑے اور باس عوث اور خزرج کا جو آپس میں نزہ اور جھگڑا تھا اس کی وجہ سے سب سے پہلا انسار جس کا تعلق قبیل عوث سے تھا اس نے آگے بڑھ کر جناب ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس سے پہلے جناب عمر اور جناب ابو عبیدہ جرہ بیعت کر چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی لہٰذا خلیفہ ہوگا تو ایک ہی خلیفہ ہوگا اور رسول کا ایک ہی جانشین ہوگا اور امت کا ایک امیر ہوگا اس طریقے سے سقیفہ بنی سائدہ کا اختتام ہوا اور کچھ افراد نے اور حتیٰ خود قطبہ لسنت کے اندر ملا ہے کہ صرف پانچ افراد نے بیعت کی تھی خلیفہ اول کی ہاتھ میں پھر آئیس سے آئیس سے بعد میں اور واقعات پیش آج جن کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں پیش کریں گے کہ کیسے واقعات پیش آج اس کے بعد خلیفہ ابوبکر کی خلافت تھوڑی سی مضبوط ہوئی اور پھر اس نے مضبوط کرنے کے لیے اور کون کون سے کام کی ہیں انشاءاللہ اس سے آئندہ آنے والے پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین